السلام علیکم میں ہوں حسام الرحمان آج کا ہمارا ٹاپک اوپ ڈسکشن ہے منسٹرل سائیکل اب جو ری پروڈکٹیڈ سائیکل ہوتا ہے فیمیل کے اندر پرائی میڈ کی فیمیل جس میں مونکی ایبز اور ہیومن آ جاتے ہیں اس کو ہم منسٹرل سائیکل کہتے ہیں the first menstruation begins at the puberty یعنی بلوغت کے وقت جو سب سے پہلی منسٹرل بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں منارکی یعنی جب منسٹرل سائیکل اب کہنے شروع ہوتا ہے in human female 28 to 29 days یعنی human female کے اندر یہ سائیکل 28 سے 29 جن کا ہوتا ہے cyclic events starting from the one menstruation till the next one is called menstrual cycle یہ منسٹرل کہتے ہیں bleeding یہ جو bleeding کا ویک ہوتا ہے bleeding کا time ہوتا ہے تو ایک منسٹرل سے اگلی منسٹرل کے درمیان جو changes آتی ہیں اس کو منسٹرل سائیکل کہتے ہیں evolution یعنی ایک جو رلیز ہوتا ہے تقریباً منسٹرل سائیکل کے middle میں ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں اس graph میں آپ کو دیکھیں 13 سے 14 دن جونس ہے وہ اگلیز ہو رہا ہے evolution ہو رہی ہے major events shown in the figure اب منسٹرل سائیکل کی major events آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ graph ایک قسم کا ایک طرف یہ time ہے اس طرف mention کیا ہوا سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں یہ پچوٹری ہارمون ہے ان کا level time کے ساتھ کب بڑھتا ہے کب کم ہوتا ہے follicle stimulating hormone or leutinizing hormone یہ ovarian events ہیں یعنی time کے ساتھ ovary کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں یہ ظاہر کر رہی ہیں پھر یہ ovarian hormones ہیں یہ پچوٹری ہارمون اور یہ ovaries سے بننے والے ہارمون estrogen اور progesterone level time کے ساتھ اور یہ utrine events ہیں یعنی uterus میں کونسی تبدیلیاں آتی ہیں یہ ovaries میں آنے والی تبدیلیاں اور یہ uterus کے اندر آنے والی تبدیلیاں تو یہ diagram show کر رہی ہے next thing cycle starts with the menstrual phase menstrual یعنی یہ جب یہ bleeding ہوتی ہے یہ تب سے یہ cycle start ہوتا ہے اور یہ menstrual flow bleeding کب ہوتی ہے 3 سے 5 دن تک ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ bleeding ہو رہی ہے یہ end پہ یہ bleeding start ہوئی یہ ایک دو دن یہاں پہ اور یہ bleeding میں ہی وہ next cycle start ہو جاتا ہے یہ ایک دو دن تک bleeding ہوتی رہی اب یہ menstrual flow کیوں ہوتا ہے due to breakdown of endometrial lining یہ endometrium یعنی uterus کے سب سے اندر والی membrane جو ہم last lecture میں دیکھ چکے ہیں جو کہ آپ کہہ دیں proliferative ہوتی ہے اس کے اندر blood vessels بڑھ جاتے ہیں یہ دیکھیں کافی ٹھیک ہو گئی ہے اسی کی breakdown کی وجہ سے bleeding ہوتی ہے menstruation only occur if ovum is not fertilized یہ bleeding صرف یہ آپ کو red color ہے یہ bleeding کو شو کر رہا ہے اور یہ menstruation صرف تب ہوگی اگر اس ovum کی fertilization نہ ہو lake of menstruation یعنی اگر فرض کریں bleeding نہیں ہوتی its indicative of pregnancy یعنی ایک خاص 29 یا 30 دن بعد اگر کسی female کو periodically bleeding ہوتی ہے اور اگر اس وقت کے بعد bleeding نہ ہو تو یہ indicator of pregnancy کا یعنی یہ show کرتا ہے کہ pregnancy maintain ہو گئی ہے یا maybe due to stress اور poor health یا تو بعض دفعہ bleeding pregnancy کی وجہ سے نہیں ہوتی یا بعض دفعہ کسی اب کیلے disorder کسی disease کی وجہ سے جیسا کہ stress یا poor health کی وجہ سے bleeding کم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی یہ تو ہو گیا menstruation phase اگلی phase ہے folicular phase یہ folicular phase شروع ہو گئی ہے ساتھ سے آگے next days میں اس میں کیا ہوتا ہے primary follicle grow اور وہ mature graphene follicle بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ developing follicle grow ہوتی ہوتی یہ mature follicle بنا دی جسے graphene follicle کہتے ہیں endometrium regenerate through proliferation اور اسی folicular phase میں دیکھیں endometrium develop ہو رہی ہے generate ہو رہی ہے proliferation شیمر آدھا اس میں blood vessels کی supply وڑھ رہی ہے these changes in ovary and uterus یعنی یہ ovary میں تبدیلی آ رہی ہے follicle mature ہو رہی ہے اور uterus develop ہو رہی ہے are induced by the changes in the level of pituitary and ovarian hormone یہ کس وجہ سے یہ pituitary اور ovarian hormone کی changes کی وجہ سے یہ تبدیلی آتی ہیں ovaries کے اندر بھی اور uterus میں بھی next secretions of gonadotropion یعنی next secretions of gonadotropion یعنی luteinizing hormone اور follicle stimulating hormone increases gradually during follicular phase دیکھیں اس follicular phase میں یہ luteinizing اور follicle stimulating hormone ان کے secretion آساسا کیا ہو رہی ہے increase ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے and stimulate follicular development اور انھی دونوں hormone کی secretion سے ہی یہ follicles develop ہونا شروع ہو رہی ہے دیکھیں ساتھ ساتھ secretion بڑھ رہی ہے اور follicle بھی develop ہو رہی ہے follicle develop ہو رہی ہے as well as secretion of estrogen by growing follicle دیکھیں یہ دونوں hormone کی secretion کیا کرتی ہے follicle کو develop کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو developing follicle ہیں یہ estrogen کو بھی secret کرتی ہے یعنی follicle جیسے develop ہونا چکر ہو جاتی ہے follicle سے ہی estrogen hormone پڑا ہونے چکو ہو جاتا ہے یاد رہیں فولیکل میں ہم نے لازٹ ایکٹر میں پڑا تھا ان کے گرینولوسا سیلس بنتے ہیں اسی سے پھر یہ ایسٹوجن ہارمون پڑا ہوتا ہے بوت لیوٹینائزنگ ہارمون ان فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون اٹین پیک لیول ان دا میڈل اف دا سائیکل دیکھیں یہ میڈل میں میں نے لائنڈ راہ کیا ہے اس میں ان دونوں ہارمون کی سیکریشن پیک پہ آگئی ہے ان دا یعنی تقریبا یعنی سرچ سے مراد ہے بہت زیادہ پیدا ہونا یعنی یہ چودھ میں دن یہ لیوٹینائزنگ ہارمون کی سیکریشن بہت زیادہ جب ہوتی ہے نیسے ہم لائنڈ سرچ کہتے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ میچور فولیکل سے ایگ ریلیز ہوتا ہے ایوولوشن ہوتی ہے یعنی یہ لیوٹینائزنگ سرچ لائنڈ سرچ کیا کرتا ہے انڈیوز رپچر اور فولیکل یعنی یہ فولیکل کو رپچر کرتا ہے توڑتا ہے and thereby by the release of ovum ovum release ہو جاتا ہے اسے ہم ایوولوشن کہتے ہیں the evolution اسے یہ ovulutory phase ہے یعنی جس میں ovum release ہو گیا یہ تیرمین چودھ میں دن is followed by little phase یعنی اس کے بعد اگلی جو phase ہے وہاں little phase اس میں کیا ہوگا little phase میں کیا ہوگا in which remaining parts of graphene follicle transformed as corpus luteum یعنی یہ جو میچور فولیکل کو ہی graphene follicle کہتے ہیں یہ egg کو release کرنے کے بعد باقی جو یہ follicle ہے یہ ایک structure میں تبدیل ہو جاتی ہے yellow structure جس میں کہتے ہیں corpus luteum یہ corpus luteum ہے yellow color میں نظر آ رہی ہے next corpus luteum secret large amount of progesterone یہ corpus luteum کیا کرے گا بہت زیادہ progesterone پڑا کرے گا دیکھیں progesterone بڑھنا شروع ہو گیا اس corpus luteum کی وجہ سے which is essential for the maintenance of endometrium اور یہی progesterone اس endometrium کو maintain کرے گا یعنی اس کو زیادہ proliferate کرے گا یہ زیادہ develop ہو رہی ہے maintain ہو رہی ہے اس progesterone کی وجہ سے اس کو کون بنا رہا ہے یہ corpus luteum تو آپ اس corpus luteum کو temporary gland بھی کہہ سکتے ہیں such endometrium is necessary for the implantation of fertilized ovum and other events of pregnancy اب یہ جو develop ہو رہی ہے نا endometrium یہ endometrium بہت ضروری ہے اگر تو additive fertilization ہو جاتی ہے تو اس کو یہاں پہ implant کرنے کے لیے اس endometrium کا develop ہونا بہت ضروری ہے اور باقی بھی جو pregnancy کے events ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے during pregnancy no menstruation یعنی pregnancy کے دوران یہ bleeding phase نہیں ہوتی menstruation نہیں ہوتی in the absence of fertilization فرض کریں اگر تو اس active fertilization نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا corpus luteum degenerate یہ جو corpus luteum ہے جو develop ہے اگر تو fertilization نہیں ہوتی تو یہ جیکھیں degenerate اسے ہم کہتے ہیں regressive corpus luteum یہ کیا ہے developing corpus luteum یہ develop ہو رہی ہے جس کی برے سے یہ انجھے سکرون بڑھ رہا ہے لیکن اگر fertilization نہیں ہوتی تو یہ regress ہو جائے گی degenerate ہو جائے گی پھر کیا ہوگا this cause disintegration of endometrium دیکھیں جب corpus luteum degenerate ہو جائے گی تو corpus luteum سے بننے والا progesterone بھی degenerate ہو جائے گا progesterone ہی دراصل endometrium progesterone کا ہی endometrium پہ sportive effect ہوتا ہے progesterone ligent کے لعاویل کم ہوگا تو endometrium بھی degenerate ہونا شروع ہو جائے گی یعنی disintegration of endometrium leading to the menstruation یعنی اسی کے وجہ سے menstruation bleeding ہوگی making a new cycle اور پھر next cycle شروع ہو جائے گا یہ bleeding ہو گئی یہ اگلا cycle شروع ہو گا menstruation کے بعد in humans menstrual cycle sees around 50 years of age یعنی پچاس سال کے عمر میں یہ menstrual cycle sees ہو لیتا ہے turn as menopause اس condition کو ہم menopause کہتے ہیں جیسے start ہوا تھا منارکی تو end menopause cyclic menstruation یعنی جو cyclic menstruation ہوتی ہے مہانہ 28-29 دن بعد اس کو ہم کہتے ہیں normal reproductive phase یعنی cyclic ہوتی لیے تو یہ normal ہے and extend between menarki and menopause یعنی وہ cyclic reproduction ہوتی رہتی ہے پہلی menstruation سے menopause تا منارکی and menopause کے درمیان میں تو وہ normal reproductive phase ہوتی ہے تو یہ تھا آج کا لیکچر امید آپ کو سمجھائی ہوگی feedback ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ